بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے آیا تھا فاضیت کرنے کے لئے ہمارا فیملی بھی تعلقات ہے اور پارٹی بھی ہے بہت سوچوار تھا اور اس کا فاضیت کیا اور ابھی میں ہیدرباہ جا رہا ہوں ہمارا ہارہ اکٹوبر کا سانیہ کارساز کا چلسہ کی امران خان جو ہے وہ ریٹائرڈ ہیں کرکیٹ سے تو آپ کب ان کو سیاست سے ریٹائر کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہی خان صاحب خود سیاست سے ریٹائر ہو جائے سر آپ مختون خاندان کی پیپوس پارٹی کے لئے جو دیرین اور قربانی آئیں آپ ان کو کس نظر سے دیکھو ای دنک کہ پاکستان پیپوس پارٹی کا اور مختون خاندان کے ساتھ جو برانا رشتہ ہے اور جو ہمارا جدوجہد رہا ہے ہم نے مل کر جدوجہد کیا ہے چنپوریت کے لئے پاکستان کی عوام کیلئے یہ سب کے سامنے ہیں بلاور صاحب بلاور صاحب 18 اکتوبر کو دس سال گزر چکے بتائیں گی کہ اس حوالے سے کتنے جو ہوا ہے وہ جیس کام پہنچا اور اتنے جو شہید ہوئے ہمارے شہدہ کے ورسہ کے لئے کیا پیپوس پارٹی نے کیا کنٹینو دس سال سے آپ دور میڑ میں بتا سکتے ہیں ہمارے جو شہدہ ہیں انہوں نے چنپوریت کے لئے اور اس ملک کے لئے قربانی کی بھی دیا ہے حکومت نے ان کے لئے کچھ کیا ہے پیٹس بھی دیا ہے روزگار بھی دیا ہے کچھ پیسہ بھی دیا ہے مدر ان کا قربانی کے لئے یہ تو اس کا کسے کہ سکتا ہے کوئی کمپریسن نہیں ان کا قربانی کا جو ہم کر سکیں بلوڑا صاحب اعتصاب کمیشن کی بات کی جاری ہے ملک میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اعتصاب کمیشن کی بات کی جاری ہے ملک میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں فوج اور عدلیہ کو اعتصاب کے دارائے میں لائے جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لئے اعتصاب ہونا چاہیے بالکل سے اگر سیبلینز کا بھی اعتصاب ہوتا ہے تو سب ادارہ کا بھی بلوڑا صاحب آپ نواز لیگ کے خلاف چیخوں پکار بھی ہوتی ہے اور مشکل وقت میں نواز لیگ کا ساتھ بھی دیتے ہیں تو اس کے کہے گا نہیں ہم کبھی بھی نواز لیگ کے ساتھ ہم نہیں دیتے ہیں اگر جمہوریت خطرہ میں ہے تو ہم جمہوریت کے ساتھ دیتے ہیں اور اس کا فائدہ ضرور دوہزار ٹو تھازن فوٹین میں نون لیگ نے اٹھایا ہوگا مگر ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں ہم ہمیشہ سے نون لی کے خلاف رہے ہیں اور ان کے خلاف جدہ جہد بھی کیا ہے ٹھیکیو ہمیں چلسا کے لیے ہم در ملتے ہیں